میں اس وقت موجود ہوں مسجد سیدہ شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن میں جا رہا ہوں مسجد نبوی یہاں پہ گاڑی پارک کر کے مدینہ بس کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کو ری چارج کرنا ہے بہت زیادہ زبارہ کرام بیٹھ شکے ہیں اور لوگ باہر سے بھی آکے دیکھیں تقسیم کر رہے ہیں بیپسی کدہ رہے ہیں البیپسی یا امی ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست بھئی چامپیاں آگئی ہے ہماری اس پر حملہ کرنا ہے چلیں بھئی یہ انوناس آگئی یہ ہاں پر زبردست قسم کی بسم اللہ بول یا سلام یا سلام نہیں پہلے کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوں مسجد سیدہ شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس لیکن میں جا رہا ہوں مسجد نبی یہاں پہ گاڑی پار کر کے آپ شاید سوچیں گے کہ میں نے پیدل جانا ہے میں نے پیدل بھی نہیں جانا اصل میں یہاں پہ سعودی گورنومیٹ نے یا مدینہ کی انتظامیہ نے ایک بہترین سروس دی ہوئی ہے یہاں سے آپ بسوں کے اوپر بیٹھ کے مسجد نبی کے پاس آسانی سے جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس بھی بہ آسانی آسکتے ہیں اور ساڑھے تین بجے جو ہے ڈیلی اثر کے ٹائم پہ یہ بس سروس شروع ہوتی ہے اور ترابی کے ایک گھنٹے بعد تک یہ مسلسل چلتی رہتی ہے تاکہ جو پارکنگ کا رش بغیرہ ہے وہاں پہ مسجد نبی کے پاس اس رش کو کم کیا جا سکے اچھا جی بھئی یہ سامنے مسجد ہے ٹھیک ہے پھر مسجد سے آپ جب پہاڑی کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ جبل الرمہ کے اوپر اور اس طرف جو ہے شہدہ کی قبور ہیں ٹھیک ہے وہاں سے یہ سامنے دیکھیں اس طرف آپ نے چلنا ہے ای تینک شاید دوسر میٹر ہوگا میکسیم مدینہ بس کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کو ری چارج کرنا ہے یہاں سے آنے جانے کا جو قرائے ہے وہ سات ریال کا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو آپ نے اپلیکیشن سے برکوڈ ریٹ کرنا ہے اور پھر بس میں بیٹھ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ریٹ کرانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بس میں بیٹھنا ہے چلیں بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے جو ہے آپ روڈ پہ رش دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بس جو ہے یہ اپنا لیدہ روٹ لے گی بس جو ہے اپنے خاص روٹ سے جا رہی ہے اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کی طرح فاس ماشاءاللہ جا رہی ہے بس اور الحمدللہ بہت سکون سے پہنچ گئے ہیں آپ کو مسجد نبی کی جو باہر جو سہن میں ماحول ہے وہ میں دکھا سکوں شوپس وغیرہ کا بھی نظارے دیکھ رہے ہیں لیکن آگے جو ہے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ماحول ہے آج یہاں پہ ٹریفک کو جو ہے روک دیا گیا ہے تاکہ جو زوار اکرام ہیں وہ جا سکیں یہاں پہ باہر جو ہے ماشاءاللہ افطاری کے لئے سفریں لگائے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زوار اکرام آل ایڈی ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ سکے ہیں اور لوگ باہر سے بھی آکے دیکھیں تقسیم کر رہے ہیں جیسے یہ بھائی صاحب آئے ہیں خجور جو ہے تقسیم کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ تبارک الرحمن سامنے جو ہے گیٹ نمبر مسجد نبی کا جو ہے 333 334 گیٹ نمبر کی بلکل ساتھ جو ہے یہاں پہ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی اس وقت جو ہے ہم سہن کے اندر آ چکے ہیں مسجد نبی کے اور تقریباً ماشاءاللہ یہاں پہ ساری جگہ جو ہے وہ فل ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بہر رج کا اندازہ جو ہے آپ کو اسی سے ہوگا کہ اندر جانا جو ہے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اندر مسجد نبی جو ہے بلکل فل ہو چکی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جانا جو ہے بند کر دیا گیا ہے زبارہ کرام کو جو ہے باہر بیٹھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اندر جو ہے ماشاءاللہ اس وقت فل ہو چکے ہیں مسجد نبی کا رشن لب پر حینات ان کی جو سی دل بشر ہے جی اس وقت جو ہے چھت کھلی ہوئی ہے تو آپ سب کو چھت پہ لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کیا انتظامات ہیں یہ اوپر جو ہے آج آپ کو افطاری کراتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ رش دیکھ سکتے ہیں گولہ بچ چکے ہیں ازام کی ہونے والی ہے آج ہماری افطاری جو ہے وہ ہوگی زمزم کے پانی کے ساتھ ماشاءاللہ افطاری کے لیے جو ہے چھت پہ میں نے افطاری کیتی صرف زمزم کے ساتھ تو اب جو ہے بھوک بڑی سخت قسم کے لگی ہے چلتے ہیں انشاءاللہ سوکت طباخہ آپ سب کی توازوں کریں گا میں خود اپنی آپ کی طرف سے اور آپ سب جو ہے اس کو میری طرف سے بھی سمجھ لیجئے گا جی اسلام علیکم تازہ مشلی ہے بھائی ماشاءاللہ کون سا ہے ایک گلپس لے رہتے ہیں یہاں سے کس طرح کلو دیا آج آج کتنا کلشی ہے ایک بندہ کتنا کھائے گا ایک بندہ لے لو مشکل نہیں کتنا چلے اس کو ایک کو بنائیں یہ مدینہ کی ریسپی ہے صرف نمک ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست بسم اللہ کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے یہاں پہ شعور مچھلی آگئی ہے اور بائی چانس ہمیں یہاں پہ احمد بھائی بھی مل گئے ہیں ایک سال پہلے ملے تھے آج ایک سال بعد پھر ملے تینکیو تو پہلے یہ ٹرائی کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ صاف ستری مچھلی کی دو نشانیاں ہیں ایک اوئل بھی بہت صاف تھا دوسرا مچھلی بھی آپ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ کمال ہے یہاں پہ کباب بھی آگئے ہیں زبردست اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا یہ چیز کرنی پڑے اچھی طرح سے لیمان آگیا ہے ساتھ میں جو ہے اس کو تخینہ کے ساتھ مکس کر لیں کیا ذائقہ ہے بھوک کے بعد جو کھانے کا مزہ آتا ہے جواب نہیں ہے پیپسی کے در ہے بھوک کے در ہے یہاں آپ نے لیمان بلکل ایک نوالے کے اوپر پورا فارغ کرنا ہے اس کو ایسے مکس کرنا ہے آپ نے زبردست کے سام پر پھر بڑا سا نوالا بنانا ہے ریش بھوک کے در ہے ریش بھوک کے در ہے ہممم بھوک بھائی الحمدللہ یہاں پہ کھانا بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک اور چیز نظر آئی ہے جس کا دل کر رہا ہے وہ سامنے جو ہے نا اناناس کا دل کر رہا ہے کیا ہے ایہی وہاں اناناس آ گئی یہاں پہ زبردست قسم کی بسم اللہ آجیں آجیں بھائی سب ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کہاں سے آئے ہیں انڈیا سے ایڈیا سے آپ کہاں سے بنگلہ دیش سے آپ کہاں سے آئے ہیں انڈیا سے بسم اللہ کریں جلے چلے بسم اللہ کریں میں لے رہا ہوں لے رہا ہوں سارے لیتے ہیں سارے لیتے ہیں ہمم ہے مذہب یار آپ نے ان کی نظر لگی ہے بہت پڑا یار کیا بات ہے یا سلام یا سلام یا سلام نہیں پہلے کھائیں مجھے باتوں میں لگا کہ بھائی صاحب کھا رہے ہیں اناناز یہ اناناز کا ہی مطلب ہے کہ جوس ہے الحمدللہ اپنے بچوں کو خیال رکھیں میں سونے جا رہا ہوں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیو اس کے لئے اللہ حافظ ابھی رکھیں بھائی مجھے مشکریہ مزید سلام ہمم سلام ملات آپ کے 사یر ح dads آپ کھانو نے دیکھتا ہوں چینہ سے دیکھتے ہیں آپ خود یہ پہلے ہیں آپ subscribed پاکستان کا پاکستان سے نے بیشتر service منظرم مجھے میلی بعد ممجھے آئے ہیں دن Kolleg belly کیا محبات یہاں ہو بہت اچھا ہے کھانا بہت پسند ہے کھانو ہے کیا کیا پڑائی کیا آپ نے کباب اور رشاہ کیا کباب کھائی ہیں بھائی نے ماشاء اللہ شکریہ جزاکرہ جی پلیس لائٹ آریج میں اس نے بھی کرلے شکریہ